اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر ایک خوبصورت اور دیدہ زیب مارت کیا آپ پہشان سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی ہاں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خوبصورت مسجد ہے تو آپ ٹھیک سمجھے ہیں آج میں موجود ہوں پاکستان کی ایک عظیم دینی اور علمی درسگاہ کے اندر جو جامعہ خیر المدارس کے نام سے مشہور ہے اور ملتان میں واقع ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس جامعہ کے کچھ اندرونی مناظر دکھاؤں گا اس کی تاریخ خیبارے میں بتاؤں گا اور یہاں پر موجود وہ جگہ دکھاؤں گا جہاں پر عالم کا کورس اور دینی تعلیم حاصل کی جاتی ہے جس میں جیسا کہ یہ سامنے موجود آپ دیکھ رہے ہیں دار القرآن الكریم اور اس کے مختلف حصے اندر سے آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ ہی اس کے ساتھ بناوا دار الاقامہ جہاں پر ملک کے طول و عرص سے آئے ہوئے تلبہ رہائش پذیر ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اس کے ساتھ ہی اس کی دوسری اسممت بھی آپ دیکھئے جہاں پر کچھ قدیم گھر ہیں جو کہ قیام پاکستان سے پہلے کے بنے ہوئے ہیں اور یہ خوبصورت مسجد بھی آپ کو دکھائیں گے جو تکمیل کے آخری مراحل میں ہے دار القرآن الكریم کے داخلی دروازے پر ایک اچھی بات جو مجھو دکھائی دی وہ دونوں طرف بنیوی سلوپ تھی جس کے ذریعے اس بات کا خاص خال رکھا گیا ہے کہ جو لوگ چل نہیں سکتے وہ ویلچئر کے ذریعے اوپر آسکیں دار القرآن الكریم ایک کثیر المنزلہ جدید امارت ہے جہاں پر قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے یہ امارت مختلف فلوٹس پر مشتمل ہے جہاں پر بہت سے کمرے ہیں اور مختلف فلوٹس پر مختلف طرح کی دینی تعلیم مہیا کی جاتی ہے اس امارت کی خاص بات یہاں پر موجود آٹومیٹک روف ہے جو نیچے سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کھولی بھی جا سکتی ہے اور بند بھی کی جا سکتی ہے اور یہ اپنی نویت کی چند امارتوں میں سے ایک ہے جہاں پر یہ سہولت میسر کی گئی ہے دار القرآن الكریم کی یہ امارت نئی اور جدید تعمیر شدہ ہے اس سے پہلے اس کے ساتھ متصل امارت کے اندر قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی تھی جو اب قدیم ہو چکی دار القرآن الكریم کی سیڑھیاں چڑھیں تو سامنے ایک تحریر آپ کو لکھی نظر آئے گی جس میں جامعہ محضت جامعہ خیر المدارس کی معلومات فرام کی گئی ہے یہ سب معلومات آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہت سے نمازیوں کے پڑھنے کی گنجائش ہے اور یہ پوری تکمیر کے بعد کیسے نظر آئے گی یہ بھی آپ کو دکھایا گیا ہے اب ہم اس جامعہ قرآن الكریم سے نکلتے ہیں اور آپ کو اس جامعہ خیر المدارس کے باقی حصے دکھاتے ہیں اس وقت جامعہ خیر المدارس کی جس حصے میں ہم موجود ہیں یہ دارالعکامہ کہلاتا ہے اور یہاں پر مختلف علاقوں سے آئے گئے طلبہ رہائش پذیر ہوتے ہیں جامعہ خیر المدارس انیس سو اکتیس میں پہلی دفعہ ہندوستان کے شہر جالندر میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور حضرت مولانا خیر محمد جالندری نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی اور ان کی سرپرستی جو ہے وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے کی تھی ہم آپ کو اس دارالعکامہ کی سیڑیاں سے لے کر اوپر چلتے ہیں اور اوپر موجود اوپر سے بھی آپ کو تھوڑا سا ویو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اس کی چھت پر لے کے چلیں گے وہاں سے بھی اس کا کچھ ویو دکھائیں گے ساتھی ساتھ آپ کو اس کی ہسٹری بھی بتاتے جاتے ہیں انیس سو سنتالس میں جب پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا تو اس مدرسے کے لیے جو زمین مختص کی گئی وہ پاکستان کے شہر ملتان میں تھی اور ملتان میں پھر اس مدرسے کو بیرون دہلی گیٹ اس کے لیے جگہ الارٹ کی گئی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم اس دارالعکامہ یعنی ہوسٹل کی پہلی منزل پر آ گئے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر سے اس کے کمرے چونکہ آج کل یہاں پر چھوٹیاں ہیں جنہوں نے یہاں پر ویڈیو بنائی تو آپ کو طلبہ نہ ہونے کے برابر نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھئے جیسا کہ یہ کمرہ ہے یہ کھلا ہو اتفاق سے اس وقت جناب ہم موجود ہیں جامعہ خیر المدارس کے دارالعکامہ کی چھت پر اور یہ آپ نیچے کا ہال دیکھ سکتے ہیں جامعہ خیر المدارس ملتان کے گنجان عباد علاقے میں واقع ہے چودہ نمبر چونگی اس کے ایک طرف ہے اور دوسری طرف اس کے دہلی گیٹ ہے یعنی دونوں کے درمیان جامعہ واقع ہے اس کی بیک سائیڈ پر جو روڈ ہے اس پر ٹی بیہ سبتال بھی واقعہ ہے یہ آپ سامنے موجود جو جامعہ مسجد ہے اس کا ویو دیکھ سکتے ہیں مسجد کے ساتھ دائیں ہاتھ پر نیچے قدیم حصہ ہے جہاں پر پہلے تعلیم کا احتمام کیا جاتا تھا دارالقرآن الكریم کی جدید عمارت کے ساتھ دائیں ہاتھ پر موجود اس مدرسے کا قدیم حصہ ہے جو کئی سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا اور وہاں پر قرآن اور احادیث کی تربیت اور تعلیم دی جاتی تھی اسی حصے کی پچھوارے میں اس مدرسے کے بانی حضرت مولانا خیر محمد جالیندری کی قبر بھی ہے وہ ہم آپ کو بعد میں دکھائیں گے پہلے اس حصے کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں جیسا کہ یہ سامنے آپ ایک کمرہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جس پر لکھا ہوا ہے دارالحدیث یہاں پر احادیث کی تعلیم دی جاتی تھی اور یہ از زیادگار جناب صوفی عطام حمد خاکوانی بھی ایک تختی یہاں پر نصف ہے یہ کمرہ تھوڑا سا آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں اس وقت بند ہے اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں اندر سے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں یہ دیکھئے یہ دارالحدیث کا پرانا منظر ہے پرانا کمرہ ہے یعنی پہلے یہاں پر تعلیم دی جاتی تھی اب اس کے ساتھ جدید مدرسہ تعمیر کیا گیا ہے اب آپ کو جو پیچھے موجود ایک چھوٹا سا قبرستان ہے جہاں پر حضرت مولانا خیر محمد جالندری کی قبر ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ ایک تختی نصف کی گئی ہے جس پر اس مختصر سے قبرستان میں موجود اشخاص کی معلومات دی گئی ہیں اور یہ ساتھ رستہ بنایا گیا ہے جہاں سے آپ پیچھے پیچھلے حصے میں جا سکتے ہیں جہاں پر حضرت خیر محمد جالندری اور حضرت مولانا محمد جالندری کی قبر موجود ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر فاتحہ ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو کچھ اور حصے دکھاتے ہیں اور اب ہم موجود ہیں جامعہ خیر المدارس کی جامعہ مسجد کے سامنے جو تکمیل کے آخری مراحل میں ہے اور یہ ملتان شہر کی چند خوبصورت ترین مساجد میں سے ایک مسجد ہے یہ اس کا مرکزی ہال کمرہ ہے جو اس وقت تعمیر کے آخری مراحل میں ہے اور اس کی نیچی موجود جو بیسمنٹ ہے جو ابھی ہم آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے وہ اس وقت فنکشنل ہے اور وہاں بقیدگی سے نماز ادا کی مسجد کے فرس فلور سے یہ اس حصے کا خوبصورت نظارہ ہے جہاں پر تھوڑی دیر پہلے ہم موجود تھے یعنی دارال قرآن الكریم اور دارال اکامہ میں اگر آپ دائیں ہاتھ پر محرابوں کی طرف نگاہ دڑائیں تو ان کھڑکیوں کے پیچھے وضو خانہ اور رہائش کے کمرے ہیں اور بائیں طرف مسجد کا مرکزی ہال ہے اور سامنے سورج ڈھلنے کا خوبصورت منظر آئیے اب سیڑھییں اتر کر نیچے چلتے ہیں اور مسجد کی بیسمنٹ کا وہ حصہ آپ کو دکھاتے ہیں جو فنکشنل ہے اور بڑے خوبصورت انداز سے تعمیر کیا گیا ہے جیسا کہ ہم نے دارال قرآن الكریم کی سیڑھییں اترتے ہوئے وہاں پر دیکھا تھا کہ اس مسجد میں تقریباً چھ ہزار سے زائد لوگوں کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے اور دیکھئے اس وقت ہم نیچے آگئے ہیں بڑا خوبصورت فرش ہے اور اسلامی طرز تعمیر کا یہ ایک نمونہ ہے جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ محراب کا استعمال بڑا فریکوینٹلی کیا گیا ہے جامعہ مسجد خیر المدارس کی پیسمنٹ کا یہ وہ مرکزی ہال ہے جہاں پر بقائدگی سے نماز ادا کی جاتی ہے امید ہے آپ لوگوں کو اس عظیم الشان جامعہ خیر المدارس کی یہ سیر پسندہ یہ ہوگی انشاءاللہ اگلی دفعہ ایسی کسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ